میر پور ازاد کشمیر روپیال ہوتل میں صحافیوں کے اعزاز میں چودری جانگیر اکبر صاحب نے پرتکلو زورانے کا احتمام کیا اس موقع پر میر پور ازاد کشمیر کے تمام صحافی موجود تھے چودری جانگیر اکبر صاحب نے اور چودری نصیر اکبر صاحب نے اس موقع پر اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ہم عوام کے نمائندے ہیں اور عوام کے ساتھ ہی کھڑے رہیں گے اس موقع پر چودری جانگیر اکبر صاحب کا کہنا تھا کہ صحافت ایک مقدس پیشہ ہے اور صحافی ازرات اگر ہم سے کوئی غلط کام ہوتا ہے تو یہ رہنمائی کرتنے ہیں اور آنے والے الیکشن کا آئندہ دنوں میں مشاورت کر کے حتمی فیصلہ کیا جائے گا اس موقع پر چودری جانگیر اکبر صاحب نے کہا کہ نوجوانوں کو آگے آنا چاہیے اور اس ملک کی باگ دور سنبھالنی چاہیے صحافت ہے یہ ایک مقدس پیشہ ہے اور یہ یہ امارے ماشر کا ایک اہم صحافت ہے اہم صحافت ہے کہ امیشہ سے مدین پر کے جو میرے دو اس صحافی ہیں اندر ان کا نام روح یہ مشکل ہو جائے گا بہت زیادہ ہیں تو یہ امیشہ ماری ننبائی کرتے رہے ہیں امیشہ انہوں نے ماری ننبائی کیا ہے اور میں توقع رکھتا ہوا اس بات کی کہ یہ آگے بھی ہماری ننبائی کریں گے جہاں ہم کوئی غلط کم کریں گی کام کریں گے یا ہم سے کوئی صحیح بن اگر کوئی غلطی ہو جائے گی وہاں یہ ہماری میں ان سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ یہ دوست ہماری ننبائی کریں گے اور میں ہمارا سیاست میں دو باتیں تھوڑا سا اور اگے لے کر جانا چاہتا ہوں ہمارا اس سیاست میں آنے کا یہ مقصد نہیں ہے کہ ہم کسی کو نیچے گرانا چاہتے ہیں یا ہمیں کوئی ٹارگٹ دیا گیا یا ہم کوئی مشن لے کر رہا ہے ہم صرف اور صرف یہ یہ جو یہاں ہماری بہنیں ہمارے بھائی جو بیرزگار ہیں اور دوسرے اطلاع سے یہاں پر آ کر تیناتیاں کر دی جاتی ہیں یہ بات پر میرا بہت بہت ہوتا ہے اور آئے روز خصوصاً یہ میں ایک مامال میں خصوصاً یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں ایک مامال کے جو لوگ ہیں ہمارے لوگوں کے ساتھ میں کہتا ہوں کہ پورے میر پر میں جتنے بھی ارکے ہیں بے شمار میرے پاس بھی لوگ آتے ہیں ان کے ساتھ زیادتیاں کرتے ہیں ایک طرف بڑی بڑی بلڑنگیں ہوتی ہیں پورے پورے شہر ان جبوں پر بسے ہوتے ہیں اور ایک اگر کوئی غریب ایک چھوٹی 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 بنا لے اس کو قرانب یہ لگے رہتے ہیں یہ ایسے بے شمار چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں جن پر کوئی آدمی آواز نہیں اٹھاتے تو ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم بھی آگے آئے ہیں لوگوں کے مسائل کو حال کرنے کے لیے آگے آمار کے جنبی تھا اور ہم میرے جو جتنے بھی دوست بائییں بیٹھے ہوئے انہوں نے بھی یہ ذمہ داری کے سونپی ہے کہ آپ آگے آئے ہیں ہمارا یہ مشن ہمیں یہ مشن لے کر نہیں آئے کہ ہم نے کسی کو گھرانا آئے برحال انشاءاللہ آپ دوستوں کا تعوان ہمارے ساتھ رہونا چاہیے میں امید کرتا ہوں کہ اگر ہم اچھا مشن لے کر آئے ہیں تو آپ ہمارے ساتھ تعوان کریں تو میں ایک مردہ پھر اپنا سب دوستوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور میں یہ ریکویسٹ بھی کرتا ہوں کہ ارہاں پل کا بہت بڑا مسئلہ ہے اس کے بعد یہ جو ابھی ملازمتیں ہیں محکمہ مال میں اور یہ ایم بی اے میں غیر قانونی جو تیناتیوں ہوئی ہیں اس پر آپ ہماری وعد بنائے تو تو لوگوں کے جتنے بھی یہ چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں اسی طرح آلوں کے تمہیں ایک بردہ پھر تمام جتنے بھیرے دوست اس سے بڑے دور سے بھی جہاں آئے ہیں سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور میں امید رکھتا ہوں کہ آپ میں شاہ کی طرح پہلے بھی آپ ہماری رینبائی کرتے رہے اور آپ بھی میں امید رکھتا ہوں کہ آپ قریب ہماری رینبائی کرتے ہیں بہت شکریہ میں سب سے پہلے شکریہ ادا کرتا ہوں میرے بھائی دوست پورے زنے میر پر سے تحسیل رڈیار سے چک سواری ہلکا کھڑی سے جو جہاں پہ تشریف لائے ہماری دعوت پہ میں ان کا مشکور ہوں اور صرف سنگل سی بات کرتا ہوں میں آپ کو سمجھنے ہمارے ملک کی یہ دو بڑی طاقتیں یہ دو بڑی طاقتیں ایک ہمارے ملک کی فوج ہے جو ہمیں ہر حال میں ہر کسی ہر کسی مامرے نو ہمیں بچاتی بھی ہے اور ہمارے ملک کی اب حسز کرتی ہے اور اس کے بعد دوسری طاقت جو ہے یہ میرے بھائی ہے میڈیا ہے صحابی برادری کے یہ بھی ایک بڑا ستون ہے اور ایک ایسا کردار ادا کرتے ملک کی دفعہ میں بھی اور ملکی علاقات میں بھی تو جہاں پہ کوئی نہیں جاتا وہاں پہ وہ خبریں ایسی خبریں نشر کرتے اور جہاں پس واندہ لاکے وہاں تک بھی ان کی آواز جاتی ہے میں ان کا دوبارہ شکریہ ادا کرتا ہوں اور ان کی جاندار صحابت پہ ان کو برغباد بھیج کرتا ہوں اگر ہم غلط کریں تو میں کہتا ہوں کہ خبر لگائیں اور ٹھوک کے لگائیں اور جب بھی خبر لگائیں اور انکواری کر کے لگائیں تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ لوگوں نے ہماری رہنمائی کرنی ہے بھائی نے پہلے باتیں کی ہیں نمی کیا کروں میں سب کا دوبارہ شکریہ ادا کرتا ہوں اب سب کو اللہ تعالیٰ خوش رکھے راکھے